اب ہمgs کرتے ہیں development of cqm and appendix cqm اور appendix کو اتنی خاص طرف ہے نہیں اب دیکھیں کس طرح ہوتا ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا جب midger loop بنا تو اس کا جو وہ keranial limb تھا دوسرا caudal limb تھا اور یہاں پہ جو اس کا apex وہ ویٹال اینڈ اٹ کے طرح کانٹینیو تھا اب جو باقی جو digital end ہوتا ہے یا caudal end ہوتا ہے وہ باقی سارا flat ہوتا ہے جب یہاں پہ ایک جو وہ dilatation ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکل برڈ یہ بعد میں جائے وہ سیکل برڈ بنا دیتا ہے ابھی جو سیکل برڈ ہوتا ہے یہاں سے جائے وہ سیکل نے ڈیرائیو ہونا ہوتا ہے تو سیکل برڈ یہاں پہ جب یہ ریٹرائٹ کر کے واپس آ جاتی ہے جب یہ ابڈامینل کیوٹی میں تو اس کی پوزیشن پہلے ہوتی ہے رائٹ اپر کوارڈرنٹ میں جب یہ فائنل اپنی پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ ہوتی ہے رائٹ الیاک فوسا کیونکہ ہم نے پہلے میں ابھی دیائگرام میں دیکھا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا چیز تھی یہاں پہ تھی مارے پاس ڈیڈی نم ڈیڈی نم آئیلیم یہاں پہ تھی یہاں پہ جائے وہ سیکل تھی اور اوپر اسنڈنگ کلون ٹرانسپر اسنڈنڈ ڈیسنڈنگ تو یہاں پہ جو ہوتا ہے یہ پوزیشن ہوتی ہے رائٹ الیاک فوسا کی پوزیشن یہاں پہ جائے وہ سیکل دیرائیو ہو رہا ہوتا ہے تو سیکم جائے وہ کیا کرتا ہے اس کے بھی آگے پوزیشن ہوتا ہے جو اس کا اپکس ہوتا ہے یہ والا پوزیشن اس کو ہم کہتے ہیں اپکس آفتہ سیکم اب ہم اس کو دیائگرام سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح جائے وہ یہ ڈیرائیو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں ایکشلی ہوتا یہ ہے کہ یہ کرینیل لیم ہے یہ کاؤڈل لیم ہے یہ اس کا اپکس ہے یہ دیکھیں جو سیکل ڈائیورٹیکولم آردہ سیکل برڈ بن گیا اب اس کے بعد کیا ہوگا جب یہ اپنی فائنل پوزیشن میں آئے گی ریٹریکشن کے بعد تو یہاں پہ آئیلیم اوپن ہو رہی تھی سیکم بن رہی تھی تو سیکم کا یہ والا ڈائیلیٹڈ پورشن یہاں پہ آ جاتا ہے جو اپکس ہوتا ہے وہ اتنا جو ہے وہ گروہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے اپینڈکس یہاں سے ڈیرائیو ہو جاتی ہے تو جو سیکم کا اپکس ہوتا ہے وہاں سے میڈیل مارجن کم گروہ کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپکس اپنڈکس بھی آگے گروہ کرتے چل جاتی ہے اپنڈکس لارجر ہوتے چل جاتی ہے اب یہ والا ایریا زیادہ گروہ کر رہا ہے یہ کم گروہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے اس پوزیشن سے اپنڈکس جو ہے وہ میڈیل پوزیشن کی طرف اور بعد میں یہ پیچھے کی طرف اس نے جانا ہے اس نے اب کہاں پہ جانا ہے یا تو یہ ریٹرو سیلیک ہوگا یعنی کہ جو سیکم ہے وہ ریٹرو سیکل پوزیشن میں سیکم کے پیچھے ہوگا یا پھر یہ ریٹرو کولیک ہوگا یعنی کولون کے پیچھے ہوگا یا پھر اس کی پیلوک پوزیشن ہوتی ہے تو اس کی پوزیشن ڈفرنٹ ہو سکتی ہے یہ سیکم اپنڈکس اتنے خاص ہے یعنی سیکل بڑ بنا جو سیکم کا لیٹرل مارجن ہوتا ہے وہ زیادہ گروہ کر جاتا ہے اس وجہ سے جو اپنڈکس کی جو بلائنڈ اینڈ ہوتا ہے وہ شیفٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز دا میڈیل مارجن اس کی فائنل پوزیشن کہاں پہ ہوتی ہے ایدر ایٹس ریٹرو کولیک اسی طرح جو اس میں ریٹرو سیکل بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ پیلوک اپنڈکس ہو سکتا ہے یہ اپنے 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 پیلویس میں بھی اس کی پوزیشن پڑھ رکھی ہیں اور ان کی اپنی جو میزنٹری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسی طرح جو میزو اپنڈکس تھی تو یہ اس کی اپنی میزنٹری ہوتی ہے وہ ہم نے میڈگرپ میں چیزیں پڑھ رکھی ہے اس طرح ہمارے پاس میڈگرپ کمپلیٹ ہو گئی اب ہم آتے ہیں ہنگ گرپ